اسلام علیکم آج ہم یورپین ہسٹری کا چپٹر نمبر 3 نیپولیونک بوناپارڈ کے ایف پی ایسی کے پاسٹ پیپرز کو ذرا دیکھتے ہیں ان میں اپنے پہلے بھی اپنے ویورز کو بتایا تھا کہ ہم ہر چپٹر کے آخر میں پاسٹ پیپرز جو اس چپٹر میں سے نکالے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور وہ ایریاز ڈسکس کریں گے کہ جہاں سے پیپر انہوں نے نکالا اور یہ کہ ان کی ڈائریکشنز کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ریکمنڈڈ بکس میں سے اس چپٹر کے لیے ہم نے اس چپٹر میں سے نکالے گئے قویسچنز کے لیے ہم مختلف قویسچنز بھی دیں گے جو مختلف بکس میں سے ہوں گی جو کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ دیں گے چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو پہلا قویسچن ہے وہ سی ایس ایس ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کا قویسچن ہے ایف پی ایسی کا what were the effects of نیپولین بوناپارڈ's home policy on french society تو ذرا اسی question کو دیکھتے ہیں کہ نیپولین بوناپارڈ کی home policy کیا تھی تو یہ جو ہمارے پاس نیپولین بوناپارڈ ہم نے question سٹارٹ کیا تھا اس کا جو last part تھا یہ as it is وہی topic ہے وہی چیز ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے economic reforms کی جس میں bank of France انہوں نے establish کیا پھر labor market کے لئے انہوں نے قوانین بنایا اچھا food prices کی جو prices ہیں وہ control کی اچھا system of government انہوں نے یہ کیا تھا کہ apartment of perfection انہوں نے کی اور اس کے علاوہ secretariat کو بنایا centralization of tax collection کیا انہوں نے اچھا career open for talent یہ انہوں نے کیا اچھا انہوں نے code دیا نیپولینی code اچھا roman laws کو انہوں نے implement کیا family laws بنائے male domination کے لئے انہوں نے laws بنائے اچھا equality of civic rights جس میں تھے اور code of civil procedure تھا code of criminal procedure and penal code تھا اس کے علاوہ commercial procedure تھا concordat 1801 تھا organic laws تھے financial management تھا education پہ انہوں نے work کیا public works کیا patronage of art art کو انہوں نے promote کیا تو یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کی تھی تو یہ میں نے اس لئے جلدی میں پڑھیں کیونکہ نقشے پہ سب سے زیادہ طاقتور قوم بن کے اوبری ہم نے دیکھا پھر نیپولین ایک ایرا جو ہے ان میں وارز ہوتی ہیں جو کہ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں اور یہ کہ پورے یورپ پہ کس کا اصول چلتا ہے کس کا راج چلتا ہے وہ نیپولین کا راج چلتا ہے فرنچ نیشن کا راج چلتا ہے جہاں بات ہوتی ہے فرانس کی بات ہوتی ہے تو یہ اس کا ایفیکٹ تھا تو education کو ہم دیکھتے ہیں کہ education بہت زیادہ آگے ہو جاتی ہے جب ہم وارز کی بات کرتے ہیں دیفنس کی بات کرتے ہیں تو فرانس کا دیفنس مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم اندر کی بات کرتے ہیں تو فوڈ پرائیسز جو ہیں اور یہ کہ سپلائی آف گوڈز ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے ریورپ وہ جو ہوتے ہیں ریورپ وہ نہیں ہوتے اچھا اس کے علاوہ سٹیبلیٹی آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر ہے سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے اچھا جو گورننس سسٹم ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے education امپروو ہو جاتی ہے اچھ ڈی آئی یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جس کو بولتے ہیں وہ سافزہر امپروو ہوتا ہے لائن آرڈر آ جاتا ہے اچھا تو اس کے علاوہ مختلف لاز آتے ہیں کامرس جو ہے اس کی وہ بڑی ترقی کرتی ہے تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر یہ یہ تبدیلی آتی ہے تو یہ وہ کوئسچن تھا اب ہم آگلے کوئسچن کو دیکھتے ہیں ذرا اس کا دسکرائب یہ 2021 کا کوئسچن ہے css کا دسکرائب how Napoleon's military conquest changed both the map and political balance of power in Europe اب یہ دیکھیں کہ Napoleon کی جو military conquest ہیں جو وہ جیتتا ہے کہاں کہاں پہ جیتتا ہے یہ میں آپ کو ذرا question دکھاتا ہوں Napoleon کا کون کون سے علاقہ سے وہ جیتتا ہے Napoleon یہ ذرا یہ میرا سادہ سا بنایا ہوا ہے کہ یہ فرانس ہے یہاں پہ نیبولیا نے یہ پور جرمن فیڈریشن جو ہے اس پہ اس کا قبضہ direct control اچھا پورا آسٹریہ اس کا علاہ ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں اچھا پروشیا جو ہے وہ direct control اس پہ پروشیا الائے اور وارسا جو ہے وہاں پہ direct control اچھا اس کے علاوہ پور اٹھلی پہ direct control اچھا یہاں پہ ہم سپین میں دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی سپین میں direct control یہ سارے اس کے اپنے انڈراتیں اب یہ فرنچ territory ایک قسم کی ہوگی ہے یہ جو نورت نیدرلینڈ ہے آسٹریان نیدرلینڈ وہ بھی اس کے قبضے میں ہاللینڈ اس کے قبضے میں اچھا کچھ الائز ہیں پورے یورپ میں اب یہ پورا یورپ ہے ہمارے پاس اچھا ریشیا اس کا علاہ ہے فرانس کا اچھا آسٹریہ فرانس کا علاہ ہے ٹھیک ہے نا باقی جتنی بھی ہیں بیلجیم ہے پروشیا ہے یہ سارے اس کے علاہ ہے اچھا باقی جو بجتے ہیں وہ ان کا direct control ہے تو it means پورے یورپ پہ کس کا control ہے فرانس کا control ہے نیپولین کا control ہے تو بیلنس آف پاور کی بات کریں گے تو ان کا صرف ایک ہی دشمن رہا پور اس ٹینیور میں وہ تھا بریٹن گریٹ بریٹن گریٹ بریٹن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ مخالفت رہی اور یہ کہ continual ان کی وار تھی اس کے ساتھ باقی short term wars بھی تھی سارا کچھ تھا لیکن بریٹن کے ساتھ ان کی continual war تھی from 1795 to 1815 تک تو سین یہ ہوتا ہے کہ بریٹن اور ان کا اپس میں بیلنس تو رہتا ہے لیکن یہ کہ اس کا فرانس کا جو انفلینس ہے وہ سب سے زیادہ رہتا ہے تو یہی چیزیں ہم نے اس question میں discuss کرنی ہے کہ اس کا کیا کیا impact ہوتا ہے map ہم نے دیکھا کہ پورا map تبدیل ہو جاتا ہے یہاں پہ جو علاقے ہیں ہالسٹین والے وہ سارے فرانس کو مل جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارا map اب italian ہو گیا یہ فرنچ ہو گیا یہ بھی فرنچ ہو گیا یہ سارے فرانس کی territory بن گئی کیونکہ direct influencing کا direct control تھا تو یہ تھا map کا اور political دیکھتے ہیں تو بریٹن کے ساتھ ان کی مخالفت تو رہی ہے باقی سارے ان کے under کام کرتے رہے ہیں کسی نے کوئی مخالفت باقی نہیں کی تو balance of power کیا کہ most of the power in Napoleon's hand کہ Napoleon کے پاس تھی بہت ساری powers یہ تھا question اس کو اسی طرح ہم نے tackle کرنا رہا پھر آگے دیکھتے ہیں critically evaluated the phenomenon of neapolionic regime whether it was military dictatorship or victory of a state document انہوں نے ہم سے ایک stance پوچھا کیا یہ ایک victory تھی state کی یا پھر military dictatorship css 2022 کا question ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک military dictatorship تھی کیونکہ کیونکہ state کی victory نہیں تھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1815 کے بعد فرانس سے وہ ساری territories لے لی جاتی ہیں جیسے ہی neapolion کا downfall ہوتا ہے دوسری states war جیتتی ہیں جنگ جیتتی ہیں تو اسی وقت فرانس کو وہ ساری territories واپس کرنی پڑتی ہیں تو it means ایک dictator آیا neapolion اس کی policies تھی اس نے expand کیا فرنچ territory کو اور جب تک اس کا rise رہا تو وہ territory فرانس کے پاس رہی جیسے ہی neapolion کا downfall ہوتا ہے تو وہ territories واپس ہو جاتی ہیں اور جتنی بھی policies neapolion کی تھیں کہ اس کی ساری آرمی جو جتنا بھی اس کا خرچ ہوتا تھا وہ occupied جو states ہوتی ہیں ان سے لیا جاتا تھا ٹیکسس کی صورت میں دوسرا کہ ان کے resources جو ہیں وہ utilize کیا جاتے تھے ان کا equipment utilize کیا جاتا تھا تو یہ سارا ایک dictatorship والی حرکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک military dictatorship تھی یہ نا کے victory of the state تھی یہ 2022 کا question تھا اب ہم اگلے question پہ آتے ہیں what was the continental system and why did neapolion try to enforce it after 1806 why did he fail actually جو continental system ہے یہ css 2023 کا question ہے actually یہ جو continental system ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی Britain commerce جو ہے Britain کی جو trade ہے اس کو contain کرنے کے لیے counter کرنے کے لیے limited کرنے کے لیے اس کو متعارف کروایا گیا تو neapolion continental system کا ہم نے بتا دینا ہے کہ کون کون سے phases تھے اس کے ٹھیک ہے نا کون کون سے decrease تھے اس میں یہ ہے کہ neapolion کی طرف سے یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ neapolion کی allies اور یورپ کے neutral states ان کی جتنی بھی trade ships ہوں گی چاہے وہ Britain کے پورٹ سے آئیں گی یا پھر Britain کی kolonies سے آئیں گی تو وہ یورپ میں انٹر نہیں ہوں گی continent کے اندر انٹر نہیں ہوں گی یہ neapolion کی طرف سے تھا Britain کی طرف سے یہ تھا کہ جتنی بھی neutral ships ہیں وہ جب تک Britain کے پورٹ سے ہو کے نہیں آئیں گی تو جب تک وہ Britain کے پورٹ پہ نہیں آئیں گے تب تک ان کو ہم continent کے اندر جانے ہی نہیں دیں گے انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تسر تھی لیکن یہ فیل ہوا یہ فیل کیوں ہوا اس کی reason smuggling تھی اس کی reason یہ تھی کہ پورا یورپ ہل چکا تھا economy kali ان کو ایک economic boost up کی ضرورت تھی جو اسی صورت تھا کہ Britain جو goods ہیں Britain کے ساتھ trade کو continue رکھا جائے تو ریشیا بھی اس میں نکل گیا دوسری states بھی نکل گئیں at the end یہی چیز نیپولین کے downfall کی وجہ بنی کہ ریشیا کے ساتھ موسکو campaign کرنی پڑی نیپولین کو نیپولین نے ریشیا پہ چڑھائی کی attack کیا اور وہی موسکو campaign اس کو لے ڈوبی اچھا اس کے اندر یہ question بھی تھا where did نیپولین try to enforce it after 1806 کہ 1806 کے بعد نیپولین نے اس کو کیوں enforce کیا کیونکہ اس سے پہلے وہ continually war میں تھا لڑتا رہا ہے اس کو تھا کہ نیپولین کو یقین تھا کہ وہ بریٹن کو ہرا دے گا لیکن بریٹن کی جو strong navy تھی اس نے کبھی بھی نیپولین کو اپرہنڈ نہیں جانے دیا اوپر نہیں آنے دیا اس کو مسلسل ہراتے رہے ہم دیکھتے ہیں war of triple guard war of triple guard جو ہے وہاں تک ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بریٹن نیوی ہے وہ ایک superior navy رہی اور superiority factor جو تھا بریٹن نیوی کیا وہی ایک reason تھی کہ نیپولین کبھی بھی بریٹن سے نہیں جئی سکا تو یہ تین پار تھے اس question کے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا continental system کیا ہے پھر نیپولین نے اس کو 1806 کے بعد کیون فورس کیا پھر وہ fail کیوں ہوا ہے یہ تین اس کے پار تھے تو یہاں تک تو ہو گئے ہمارے پاس پیپرز اس chapter میں سے اب ہم آتے ہیں quotations کی طرف جو کہ recommended books میں سے quotations ہیں جو ہم ہر chapter کے ان میں بتاتے رہتے ہیں تو ہم ذرا ان کو discuss کر لیتے ہیں تو یہ recommended books quotations اس لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ ہمارے جو students ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں وہ اپنے پیپرز میں recommended books میں سے quotations دیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں اور یہ کہ ہم جو references دیتے ہیں recommended books کے دیتے ہیں اگر آپ ان کا بھی حوالہ دیتے ہو تو آپ اچھے نمبر carry کر سکتے ہو اچھا پہلی quotations دیکھتے ہیں یہ HLP کا کی بک or history of modern Europe سے ہے the years 1795 to 1815 see the extension of French power over the whole Europe یہ پہلی quotations ہے دوسری quotations کی طرف آتے ہیں for the next 15 years the fate of France and Europe was in the hands of one man the Napoleon یہ سٹوٹ ملر ہیں ان کی بک ہے mastering modern European history اس میں سے یہ quotations ہے بہت اچھی quotations ہے اس کو اچھے نمبر لینے کے لیے اگر دوبارہ اس چپٹر میں سے پیپر آتا ہے question آتا ہے تو ہم اچھے نمبر لینے کے لیے یہ quotations ڈال سکتے ہیں اچھا لویس برجیرون برجیرون یہ ہیں France under Napoleon یہ ان کی بک ہے ان کا یہ یہ quotations ہے بڑی مزے کی quotations ہے Napoleon was both behind and ahead of his time Napoleon was both behind and ahead of his time یہ لویس برجیرون ان کی بک ہے France under Napoleon اچھا یہ حیزن کی ایک quotations ہے یہ سب سے مجھے پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو ذرا دیکھئے with the outbreak of French revolution European history merge into the history of one nation one event and one man اچھا اگر کہتا ہے the nation is France the event is French revolution and man is Napoleon Bonapart یہ بہت ہی مزے کی quotations ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اچھا H.L. Fischer اپنی ان کی quotations ہے یہ دیکھیں جرہا if the military mites and victories of Napoleon were ephemeral then his civil work was written on granite یہ بھی اچھی اس کی quotations ہے تو ان quotations کو put کر کے اپنے questions کے اندر ہم اچھی marks لے سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے past papers اور quotations Napoleon Bonapart کے chapters میں سے تو اگلا جو ہمارا chapter ہے انشاءاللہ جو جیسے ہی ہم start کرتے ہیں وہ concert of Europe ہے اور اس کے مختلف events ہیں تو اس کو بھی ہم اسی طرح لے کے چلیں گے سب سے پہلے ہم topic وائز آگے چلیں گے پھر chapter papers میں سے question آئیں گے ہم ان کو discuss کریں گے اور مختلف frequented books میں سے quotations نکال کے آپ تک لے آئیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ